اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز آدمیل ریسپی لے کے آئی ہوں کچنار اور چکن کی بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے کچنار چکن میں آپ بنا لیں یا بیف میں یا مطن میں تو میں چکن میں بنا رہی ہوں بہت مزے کی بنے گی تو میں نے اکڑائی میں آئل ڈال ہے کھلا آئل ڈال ہے اس میں میں اب یہ چکن جو ہے فرائی کر رہی ہوں چکن فرائی اچھے سے جب ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو نکالنا ہے تو اس میں ہم کچنار پکائیں گے بہت مزے کی بنے گی آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا یہ کچنار صرف مہینہ ڈیڑی رہتی ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اب یہ جو ہاف چکن تھا وہ میں نے فرائی کر کے نکال لیا ہاف میں آپ ڈال لوں گی دو کلو میں نے چکن لیا اور دو کلو دو کلو ہی میں نے کچنار لیا تو یہ دیکھیں اب میں دوسرے جو باقی رہ گیا ہے چکن اس کو فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایک دیکھچے میں میں نے چار سے پانچ پیاز کٹ کے اور اس میں میں نے آئین ڈال لیا ہے دو کپ ڈال کے تو پیاز کو میں فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد اس میں ساتھ ہی میں نے ادرک لمبا لمبا کاٹ کے رکھ دیا تھا وہ ہم ڈالیں گے اور لسن کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے وہ ڈال دیا ہے لسن تب تک بھونیں گے جب تک اس کی سمیل ختم نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں سارا کچھ بھونے کے بعد ہم نے اس میں نمک میں چلدی ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون ریڈیچلی پاورڈر ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون خلدی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی گریوی کو ہم نے یہ دیکھے تیار کر لیا ہے اب میں نے دو ٹوماٹر چھے سے سا سبز بچے ڈال لیا ہے اب میں نے مسائلے ڈال لیا ہے دو بادیاں کے پول تین بادیاں کے پول تین سٹک دارچینی کی تین جلوطری کی سٹک اور دو تیز پات اور ایک ٹیبل سپون میں نے زیرہ ڈال لیا ڈال کے اس کے اچھے سے بنائے کر کے تو میں نے اس میں ڈال دیا چکن یہ دیکھیں چکن ہم نے مسائلے میں بوننا ہے پہلے ہم نے آئل میں بوننا تھا یہ جب اچھے طرح بون جائے گا پھر ہم نے اس میں کچھنات شامل کرنی ہے یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے مسائلے نے اب میں نے اس میں یہ جو کچھنات تھی اس کی ڈنڈیاں توڑ کے اس کو دو کے اچھے سے خوشک کر لیا اس کا پانی پھر میں نے اس میں شامل کیا ہے چکن میں اور میں اس کو اچھے سے بونوں گی پانچ سے سات منٹ اس طریقے سے اب میں ڈام دوں گی اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اب میں نے دہی ڈالا ہے اس میں دہی میں ہی کچھنار مزے کی بنے گی پانی میں ہم نے نہیں گلانی کچھنار ہم نے دہی میں ہی گلانی ہے تو پانچ سو گرام میں نے دہی لیا تھا اب میں نے یہ دیکھیں دہی میں کچھنار بڑے اچھے سے گل گئی ہے پھر بھی میں دو سے چار منٹ تک اب اس کو اور پکاؤں گی اور اس کو ہلکے آتھوں سے ہی ہم نے ہلانا ہے کہ چکن ہمارا ٹوڑ نہ جائے تو یہ دیکھیں چکن ہمارا بلکل صحیح ہے بڑی اچھی لک کا آگئی ہے تو اب میں نے اس کو دم پہ رکھنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھنے کے بعد پھر میں اس میں دنیا ڈالوں گی جی وی ورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی دنیا میں ڈال رہی ہوں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انجوائی کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ